اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حیاتِ اموات اس مسئلہ میں بھی سب سے پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے منشاہِ نزا کو متعین کرنے کے بغیر کوئی بحث صحیح نہیں ہو سکتی اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ چند تنکی ہاتھ آ رہی ہیں شک نمبر ایک موت کا معنی انسان کے لئے یہ ہے کہ اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے یہ شک اتفاقی ہے انسان کے لئے موت کیا معنی اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے اس میں کوئی اختلاف نہیں شک نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت واقع ہوئی یہ شک بھی اتفاقی ہے شک نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بے ایمانا واقع ہوئی کہ آپ کی روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکل گئی یہ شک بھی اتفاقی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موت اسی مانا میں تسلیم کی ہے آج کل بعض مولوی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ اس مسئلہ کے اندر اس شک کے اندر بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولانا سرفراز صاحب جو اس فریق میں ایک مستقل حیثیت کے حامل تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اس مانا میں تسلیم کی ہے کہ آپ کی روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکل گئی اب یہ تین شکیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے اتفاقی شک نمبر چار روح کے نکلنے کے بعد آپ کا جسم مبارک میت ہو گیا جب جسم پاک سے روح نکل گئی تو آپ کا جسم پاک میت ہو گیا یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میت کا اطلاق درست ہوا یہ شک نمبر چار یہ بھی اتفاقی ہے آگے شک نمبر پانچ تین دن تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بغیر دفن کے پڑا رہا یعنی تیسرے دن جا کے پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو دفن کیا گیا تھا تین دن تک پڑا رہا اس وقت روح پاک جسم میں داخل نہیں تھی اس وقت روح پاک جسم پاک کے اندر داخل نہیں تھی اس چیز میں بھی اتفاقے اور نہ اس وقت روح کا جسم کے ساتھ تعلق حیات اور تعلق تصرف فی البدن اس وقت روح کا تعلق کون سا تعلق تعلق حیات اور تعلق تصرف فی البدن یہ نہیں تھا تین دن تک جو جسم پاک آپ کا پڑا رہا اس وقت روح جسم کے اندر داخل نہیں تھی اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق تصرف فی البدن نہیں تھا تعلق حیات حیات دنیوی یعنی ایسا تعلق کے جسم میں دنیوی حیات پیدا ہو جائے یہ دنیوی حیات والا تعلق تصرف فی البدن والا تعلق نہیں تھا یہ شک نمبر پانچ بھی اتفاق کیے آگے شک نمبر چھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو دفن کیا گیا اس وقت بھی آپ کا جسم پاک میت تھا اور میت سمجھ کر صحابہ اکرام نے آپ کو دفن کیا جب صحابہ اکرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم کو دفن کر رہے تھے اس وقت بھی جسم پاک میت تھا یہ شک نمبر چھے ہے یہ بھی اتفاق کیے شک نمبر سات دفن ہو جانے کے بعد آپ کا جسم پاک قبر پاک میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اب دفن ہو جانے کے بعد آپ کے جسم پاک کا قبر پاک میں محفوظ رہنا یہ بھی اتفاقی بات ہے یہ شک نمبر سات شک نمبر آٹھ دفن ہو جانے کے بعد روح 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 پاک جو موت کے وقت نکالی گئی تھی جسم مبارک کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ گئی یا نہیں یہ شک اختلاف یہ اب تک اتفاق سات شک آ چکی ہیں تنکیہات سات ان سات تنکیہات میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف یہ شک نمبر آٹھ کہ آیا موت کے وقت جو روح پاک آپ کے جسم پاک سے نکالی گئی تھی اب جسم کے قبر میں دفن کیے جانے کے بعد وہ روح آپ کے جسم پاک کے اندر لوٹا دی گئی روح لوٹ کر واپس آ گئی یا نہیں یہ شک اختلاف ہی ہمارا مقابل فلیق روح کے لوٹنے کا قائل ہے کہ روح جسم کے اندر واپس آ گئی اے عادہ روح فیل جسم الانصری ہو گیا روح کو جسم پاک کے اندر واپس لوٹا دیا گیا ہمارے نزدیک روح جسم کے اندر واپس نہیں آئی اب یہ شک اختلافی ہے شک نمبر آٹھ اس پہ نشان رکھنا ہے یہ شک ہے اختلافی آگے شک نمبر نو اب اصل بات تو یہی ہے ہمارا ہمارا مقابل فریق جو ہے وہ جسم کے اندر روح کے عادہ کا قائل ہے روح جسم کے اندر واپس آ گئی آگے شک نمبر نو شک نمبر نو ممکن ہے آپ کو کوئی یہ کہے ہم تو روح کے عادہ کے قائل نہیں روح جسم کے اندر واپس آگئی ہے ہم تو عادہ کے قائل نہیں ہیں ہم تو تعلق کے قائل ہیں ہم عادہ روح فالجسم الانسلی کے قائل نہیں ہیں تعلق کے قائل ہیں تو اب تعلق میں وضاحت کرنی ہے یہ تعلق تعلق کے حیات تعلق تصرف فالبدن اس تعلق کے قائل ہو یعنی روح تو رہے اپنے مستقر میں جنت الفردوس میں اور وہاں سے روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ وہ تعلق بدن انصری کے اندر تصرف کرے بدن انصری کے اندر کیا کرے تصرف کرے یعنی بدن انصری کا میں اٹھنے کی بیٹھنے کی قیام کرنے کی رکوع کرنے کی سجدہ کرنے کی دیکھنے کی سننے کی طاقت پیدا تصرف فی بدن انصری یعنی یعنی یوں کہو تعلق حیات دنیوی جس طرح دنیا کی حیات میں جسم اٹھتا بیٹھتا قیام کرتا رکوع کرتا سجدہ کرتا تھا اب ایسا تعلق پیدا ہو چکا ہے حیات کا دنیوی حیات کا کہ اب جسم اٹھتا ہے بیٹھتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے قیام کود کر کے نماز پڑھتا ہے یہ تعلق اسے کہتے ہیں حیات دنیوی والا تعلق یا اسے کہتے ہیں تصرف فی بدن الانصری والا تعلق تم اگر کہو کہ تعلق کے قائل ہو تو کیا ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے یہ شک نمبر نو دیکھو روح پاک حیات دنیوی یا تعلق تصرف فی بدن بعد دفن قائم ہو گیا یا نہیں یہ شک اس وقت ہوگی جب فریق مخالف ایاد روح کا قائل نہ ہو اب یہ شک بھی اختلافی ہوگی لیکن یہ شک کب ہوگی جب کوئی آپ کو کہتا ہے جی ہم تو روح کے عادے کے قائل نہیں ہیں روح کے قائل نہیں ہو پھر کس کے قائل ہو جی تعلق کے قائل ہو کیا مطلب تعلق جی ایسے تعلق کے قائل ہو تعلق تصرف البدل حیات دنیا بھی والا تعلق اس تعلق کے قائل ہو اگر اس تعلق کے قائل ہو تو یہ اختلافی ہے سمجھیں یہ شک نمبر نو بات کو سمجھتے جانا اختلاف کیا ہے روح واپس آ گئی اے دائر نمبر آٹھ وہ اختلافی شک ہے نمبر نو روح واپس نہیں آئی روح واپس نہیں آئی لیکن اس کا بدن کے ساتھ تعلق تصرف البدن ہے حیات دنیا بھی والا تعلق ہے یہ حیات دنیا بھی والا تعلق ہے جسم اٹھتا بیٹھتا ہے قیام کود کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے یہ دنیا بھی حیات والا تعلق ہے اگر اگر یہ اس تعلق کے قائل ہوں تو یہ شک بھی کیا ہوگی اختلافی یہ دو آئیں گی شک اختلافی آگے دیکھو شک نمبر دس وہ کہیں بس روح کا تعلق ہے لیکن اس تعلق کی قیفیت اللہ ہی جانتا ہے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے دنیا بھی آیات کا تعلق نہیں برزخ ہی آیات کا تعلق ہے سمجھو سمجھو تعلق ہے ایسا تعلق ہے جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے وہ دنیا بھی آیات والا تعلق نہیں برزخ ہی تعلق جس طرح برزخ ہی آیات کو جاننے والا اللہ برزخ ہی تعلق کو بھی جاننے والا اللہ مجھول القفیت تعلق ہے تعلق تو ہے لیکن تعلق ایسا نہیں ہے کہ یہ بدن اس کی وجہ سے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے قیام کرے رکوع کرے سجدہ کرے یہ تصرف بالبدن والا تعلق نہیں ہے حیات دنیا والا تعلق نہیں ہے تعلق ہے لیکن تعلق مجھول القفیت ہے تصرف بالبدن والا تعلق نہیں ہے حیات دنیا والا تعلق نہیں ہے بلکہ برزخ تعلق ہے حیات بھی برزخ تعلق بھی برزخ حیات کی قیفیت بھی جانتا ہے اللہ اس تعلق کی قیفیت بھی جانتا ہے اللہ اگر کہیں ایسا تعلق تو یہ شک اتفاقی ہے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بھی ایسے تعلق کے قائل ہیں بات کو سمجھو اختلافی شک کیا ہے شک نمبر آٹ اور شک نمبر نو اب دیکھو شک نمبر دس روح مبارک کا جسم مبارک سے تعلق حیات دنیوی اور تعلق تصرف البدن نہ ہو نہ ہو بلکہ بلکہ ایسا تعلق ہو ایسا تعلق ہو جس کی قیفیت اللہ ہی جانتا ہے بلکہ ایسا تعلق ہو جس کی حقیقت اور قیفیت اللہ ہی جانتا ہے سمجھے اگر تم اس تعلق کے قائل ہو اسے کہتے ہیں مجہول القیفیت اسے کہتے ہیں تعلق مجہول القیفیت کوئی پتہ نہیں حقیقت کا بس ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے تعلق کیسا ہے جی تعلق کیسا ہے جی کوئی پتہ نہیں اللہ جانے ایسا تعلق بھارا نہیں ہے کہ جسم اٹھ بیٹھے جسم کھڑا ہو جائے رکوع کرے سجدہ کرے جسم کی آنکھ دیکھ جسم کا کان سنے روح جسم کے اندر کیا کرے تصرف ہو کرے یہ تصرف کرنے والا تعلق نہیں حیات دنیا بھی والا تعلق ہو نہیں اس اس کے بغیر جس کے بغیر اس کے بغیر ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی حقیقت اور قیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ نمبر دس یہ اگر ہو تو یہ شک بھی اتفاقی ہے اختلاف کوئی ہے کہ کیا آیا شک نمبر آٹھ شک نو شک نمبر آٹھ شک نمبر نو اور اگلی بات سمجھو مستر امین کی کتابوں میں جو اس کے خطبات وغیرہ سارے آج کل شایع ہو چکے ہیں اس کے اندر بھی صاف بات موجود ہے کہ روح واپس آجاتی ہے مولانا سرفرہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ روح واپس آجاتی ہے جب روح کے عادہ کے قائل ہیں تو گویا کہ اصل اختلاف شک نمبر آٹھ ہوگا یہ نو کی طرح بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بات کو سمجھو شک نمبر کیا آٹھ اصل اختلاف یہ ہے اعادہ روح اعادہ اب بات کو سمجھو گویا کہ حیات کا اختلاف ہے ہی نہیں حیات کا اختلاف اختلاف کس کا ہے اعادہ روح کا حیات ایک اتفاقی بات ہے حیات کیا ہے اتفاقی عقیدہ جگڑا اس میں ہے کہ حیات اعادہ روح والی حیات ہے یا نئی تو اعادہ روح والی حیات نہیں ہے تو حیات میں اختلاف نہیں اختلاف کس میں ہے سمجھو بات کو اختلاف کس میں ہے اعادہ روح میں اصل بات یہ بس وہ فریق قائل روح کے لوٹنے کا ہم منکر ہیں روح کے لوٹنے کے بس وہ قائل ہیں روح کے واپس آنے کے کہ روح واپس جسم میں داخل ہو جاتی ہے ایادہ روح فیل جسم الانصری اور ہم کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی روح واپس اصل اختلاف یہ ہے شک نمبر آٹھ شک نمبر بات سمجھے اور اگر بارال وہ کہیں ہم ایادے کے قائل نہیں ہیں تو پہلے ان پر فتوہ لگاؤ کیا فتوہ لگتا ہے یہ جو ایادے کا قائل ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا فتوہ ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے ہمارے لئے تو فتوہ آسان ہے نا بھئی ہمارے لئے تو جو فتوہ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ سوال یہ ہے ان کو کیا کہو گے جو کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر واپس ہو آ جاتی ہے اچھا جی تو گویا کہ اصل اختلاف کیا ہے ایادہ روح اصل اختلاف کیا ہے ایادہ روح فی الجسم الانسری حیات میں اختلاف نہیں یہی ان لوگوں کی چلاکی ہے انہوں نے خمخہ مسئلہ بنا دی ہے حیات ممات حیات ممات اور مسئلہ ہے کہ اصل میں ایادہ روح ہے کہ نہیں ہے حیات کا تو اختلاف ہو نہیں ہے اختلاف کس کا ہے کہ روح واپس آ گئی ہے یا نہیں اب یہاں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ روح واپس آ گئی اس کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے وہ یہاں سے ہٹ کر جی حیات ہے ہمارے آگے ہوتے ہیں سادے ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں حیات نہیں ہے ملہو جی ہے بھئی کون کہتا ہے حیات نہیں ہے حیات تو مان رہے ہیں تو بات کو سمجھو اختلاف کیا ہے ایادہ روح والی حیات ایادہ ہے آگے جائیے ذرا شک نمبر گیارہ یہ شک نمبر گیارہ اسی آٹھ اور نو کا خلاصہ ہے آٹھ اور نو کا کیا ہے خلاصہ یعنی حیات بے آدھے روح در جسم انصری یہ آٹھ کا خلاصہ آ گیا دوسرا یا حیات بے تعلقِ تصرفِ بے تعلقِ تصرف در بدن انصری یہ شک نمبر نو کا خلاصہ آ گیا سمجھے تو مطلق لفظ حیات مجمل لفظ حیات مطلق لفظ حیات میں اختلاف نہیں مقید حیات کونسی حیات؟ حیات بے آدھے روح فی الجسم الانصری یہ حیات بے تعلقِ تصرف در بدن انصری ہے اب اصل اختلاف آٹھ اور نو کا اسی آٹھ اور نو کا خلاصہ آ گیا شک نمبر گیارہ میں آ گیا یہ شک نمبر بارہ اس قسم کی حیات جسمِ اعادہِ روح اور تعلقِ تصرفِ البدن نہ مانا جائے سمجھے تو بات کو ایسی حیات جسمِ اعادہِ روح بھی جسم کے اندر نہ ہو تعلقِ تصرفِ البدن بھی نہ ہو اور میت کا اطلاق بھی درست سمجھا جائے یہ ہے نو ام من الحیات اس کو کیا کہتی ہے؟ نو ام من الحیات کیا کہتی ہے؟ نو ام من الحیات اس قسم کی حیات کے ہم منکر نہیں ہیں اس قسم کی حیات نو ام من الحیات بات کو سمجھنا نو ام من الحیات یہ شک اتفاقی ہے نوہ من الحیات کیا بدن میت ہے بدن بہت سمجھو بدن میت ہے اس میت میں اس میت میں ایک قسم کی حیات قدر ما یتعلم او یتلزز قدر ما یتعلم او یتلزز یہ ایک قسم کی حیات نوہ من الحیات یہ اتفاقی چیز اس میں کوئی اختلاف نہیں وہ سمجھے یہ وہی آ رہی ہے جو شک نمبر گویا کے دس میں تھی شک نمبر دس کے اندر کہ روح کا ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے برزخی تعلق مجہول القفیت تعلق اسی تعلق کو کیا کہہ دیتے ہیں نوہ من الحیات اسی تعلق کو کیا کہہ دیتے ہیں اب آپ سمجھو ہے سمجھو جس طرح شک نمبر گیارہ یہ خلاصہ تھی کس کا آٹھ اور نو کا شک نمبر گیارہ کس کا خلاصہ ہے آٹھ اور نو کا یہ شک نمبر بارہ یہ خلاصہ ہے نمبر دس کا یہ خلاصہ ہے کس کا نمبر دس کا اب اگر اس قسم کی حیات کہ لا تزیلو عن المیت اسم الموت میت کا میت رہے میت کا میت رہے اس پر میت کا اطلاق درست ہو اور میت کا اطلاق درست ہونے کے باوجود ایک قسم کی برزہی خیائیات جس کی پوری حقیقت جانتا ہے اللہ اس کے ہم منکر نہیں ہے گوئے کہ یہ شک بھی کیا ہے اتفاقی ہے اب مولانا سرفرہ صاحب نے لکھی یہی ہے لکھتے یہ ہیں پھر آگے اس کو لے جاتا ہے عدہ روح کی طرف اب حالانکہ نوع من الحیات میت میں ہو میت کا میت ہو اس میں نوع من الحیات اتنی کے قدر ما یتعلم ہو یتلزز اتنی حیات ہو تو اس میں عدہ روح نہیں ہوتا عدہ روح تو ہو جائے تو حیات کامل ہو گئی عدہ روح ہو جائے تو پھرتے کیا ہو گئی حیات کامل ہو گئی وہ تو حیات دنیاوی ہو گئی آگے لے جاتا ہے آیات دنیاوی کی طرف بظاہر یہاں سے لیا آگے لے گئے دنیاوی آیات پہ اصل عقیدہ وہ ہے لیکن اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں اہل سنت اس کے اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے اب یہاں سے لیا تاکہ اہل سنت کے نام کا دھوکہ بھی دیا جا سکے یہ لے کے آگے اپنا عقیدہ لے لیا کیا کہ روح جسم کے اندر واپس کر دی جاتی ہے عقیدہ روح ہوتا ہے اچھا جی اسے نومنل حیات بھی کہتے ہیں حیات بسیطہ بھی کہتے ہیں حیات برزخی بھی کہتے ہیں حیات بسیطہ حیات بسیطہ یعنی روح جس کے اندر جسم کے اندر موجود ہو نہ ہو روح اندر آ جائے حیات مرقبہ ہے روح اندر آ جائے وہ کیا ہے حیات مرقبہ ہے کہ روح اور جسم کے مرقب ہونے سے حیات ہوئی ہے وہ قائلِ حیات مرقبہ کے یہ حیات کیا ہے حیاتِ بسیطہ اس کو بعض علماء لکھتے ہیں حیاتِ بسیطہ بعض لکھتے ہیں نومن الحیات بعض لکھتے ہیں حیات برزخی بعض کہتے ہیں ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی قیفیت جانتا ہے اللہ یہ مختلف تعبیرات ہیں یہ مختلف کیا ہیں تعبیرات اور یہ مسلک اہلِ سنت والجماعت کا چلا آرہا ہے اس مسلک کا اگر تم قائل ہو جاؤ کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف قسم ہے گویا کہ اے آدہِ روح یا تعلق کونسا تعلقِ تصرفِ البدن آگے آئیے یہ شیک نمبر بارہ یہ خلاصہ ہوا کس کا شیک نمبر دس کا شیک نمبر بارہ خلاصہ ہے کس کا شیک نمبر دس کا اب شیک نمبر آٹھ اے آدہِ روح فیل جسمِ الانسوری یہ اصل اختلاف ہے جو شیک نمبر نو ہے نا تعلقِ تصرفِ البدن اس کے لئے ذرا تھوڑی سی بات سمجھتے جاؤ ذرا